اس طور سے ٹھہری رہیں کہ آپ اس کی حضور میں آخری دن پورے پورے اور ریعہ پیش لیا جا سکیں آمین آئیے میں اسے نکھا لیے گا خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور احمائی کے لیے سلاتین کی پہلی کتاب اس کا سترہ واپ بہت یہ خوبصورتی سے حوالہ جو ہے وہ تلاوت کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر میں اگر کسی عزیز نے نہیں سنا تو ان کے لیے پڑھے دیتا ہوں سلاتین کی پہلی کتاب اس کا سترہ بہاپ اور اس کی آٹھویں آئے سے سونمیں آئے تک میں لکھا ہے تب خداوند کا یہ کلام اس پر ناظر ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہی رہا ہے دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پروریش کریں سو اٹھ کر سارپت کو گیا اور جا وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتر میں لا دے کہ میں پیم اور جا وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتے ہیں اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیار کی کس میرے ہاں روٹی نے صرف مٹھی بھر آٹھا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں اور ایلیا نے اسے کہا ہم مٹڈا جا اور جیسا کہتی ہے کر پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لیا اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لیا کیونکہ خدان اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خدان زمین پر میں نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ کھالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا اور یہ اور وہ اور اس کا کمبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خدان کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی مارفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ کھالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی خدان کے پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سبت کا ٹھہرہ کلام کا یہ حصہ جو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے یہ بڑی مشہور کہانی ہے اور کم و بیش ہم سب اس سے بہت خوبی واقف ہیں ایلیا جو ہے وہ بہت ہی ضرور نبی گزرا ہے ایلیا کے نام کا مطلب ہے یہاہوہ میرا خدا ہے یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں میرا خدا یہاہوہ ہے اور ایلیا نے اپنی زندگی کے اندر آٹھ موجزات خدا ہم نے اس کو استعمال کیا کہ اس کے وسیلہ سے ہوں اور یہ وہ آٹھ موجزات ہیں جن کا ریکارڈ کتاب مقدس کے اندر موجود ہے تاکہ میری اور آپ کی مدد اور رہنمائی ہو جائے ایلیا نبی جو ہے اس نے اخیب بادشاہ اور اس کے بیٹے کی دورے حکومت کے اندر سلطنت کے اندر نبوتی خدمت کی اس کے بعد اس نے بادشاہ کو مسا کیا کہ ارام کا بادشاہ ہو ازائیر کو اور یہو کو مسا کیا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور علی شاہ کو مسا کیا کہ وہ نبی ہو یہ انائنٹنگز جو ہیں اس نے ان کو انائنٹ کیا مطلب کاموں کے لیے تاکہ خدا کی خدمت کا کام انجام دیا جائے ایلیا جو ہے یہ تشب ایک جگہ تھی وہاں کا رہنے والا تھا اور یہ تشب جو ہے دریائی اردن آپ میرے ہاں کو سمجھیں یہ دریائی اردن ہے اور دریائی اردن سے پہلے ایک جگہ تھی جسے جلاد کہتے ہیں جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور وہ فتوحات کرتے ہوئے آ رہے تھے تو دریائی اردن کی اگلی طرف ملک کنار یا مادے کی زمین تھی اور اس سے پہلے جب انہوں نے جلاد ایک جگہ تھی ایک ملک تھا جب اسے فتح کر لیا تو وہاں پہ ڈیڑھ قبیلہ جو ہے اس کو محراز دی گئی کون کون سا جد کا قبیلہ اور منسی کا آدھا قبیلہ ان دونوں قبیلوں کو منسی کے آدھے قبیلے کو اور جند کے پورے قبیلے کو جلاد کے اندر جگہ دی گئی محراز دی گئی اور باقی جو ساڑے دس قبیلے تھے ان کو جردن کے پار یعنی ملک کنان کے اندر جو ہے وہ محراز دی گئی اور قرآن میں لکھا ہے کہ ایلیا جو ہے یہ تشب کا رہنے والا تھا اسی لیے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پورا نام اس کا ایلیا تشبی اسی نسب سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تشب کا رہنے والا تھا اس کے علاوہ اگر آپ نئے آدھامے میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوہنہ جو ہیں یوہنہ نبی بیعوان میں پکارنے والے کی آواز اس کو بھی کہا گیا کہ یہ ایلیا کی روح میں مسیح کے آگے آگے دے جا گیا ہے گویا یوہنہ کو قسمہ دینے والے کو ایلیا کہا گیا پھر جب خدا یسو مسیح کی صورت پہاڑ کے اوپر بدل گئی تو وہاں پہ موسیٰ کے ساتھ ایلیا خدا یسو مسیح کے ساتھ شاگردوں کو پترس یعقوب اور یوہنہ کو باتے کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اسی نسبت سے کہا کہ خدا اگر آپ اجازت دیں تو ہم تین خیمے لگائیں کس کس کے لیے موسیٰ کے لیے ایلیا کے لیے اور ایتے دیں دیا پھر اگر آپ پرانے حدنامے کو پڑھ رہے ہیں اور جب اس کے اختتام پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرانے حدنامے کا اختتام کس نبوت کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں ایلیا کی خدمت کو دوبارہ بحال کروں گا یعنی میں ایلیا کو دوبارہ بھیجوں گا اس لیے پرانے حدنامے اور نئے حدنامے کے اندر کنیکشن ہے پرانے حدنامہ ملاقی کی تک کتاب اس بات سے بند ہوتی ہے کہ میں ایلیا کو بھیجوں گا اور نئے حدنامہ اس بات سے کھلتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے اور مسیح نے کہا ایلیا تو آ چکا اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کنیکشن ہے اور یہ کانٹی نیوٹی ہے یہ اسی چین کا اسی الہام کا تسلسل ہے جو بندہ ہوا تھا اس کے علاوہ میں آپ جانتے ہیں کہ ایلیا جو ہے وہ کیسے اٹھا لیا گیا زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا خدا ان کے آسمان سے رت تھا ہے آپ کے اچھی رت اور انہوں نے ایلیا کو اٹھا لیا اور یہ زندہ اٹھائے جانے والے لوگوں میں سے واحد شخص ہے جس کی باقاعدہ گواہی انسانوں نے دی اس سے پہلے کہ وہ اٹھایا جاتا جب ایلیا اور علیشہ جا رہے تھے تو کلام علی کا ہے کہ انبیاء زادے جب انہیں بار بار ملتے تو علیشہ کو کہتے تجھے پتا ہے کہ آج تیرا استاد جو ہے وہ تجھے جدا کر لیا جائے گا اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم چھپ رہا اور اس کے بعد علیشہ نبی کے سامنے ایلیا جو ہے وہ آسمان کے اوپر آدشی رتھوں کے ساتھ اٹھا لیا گیا اور اس نے آکے گواہی دی اور بتایا اور اس کو کتاب مقدس میں الہام میں لکھا گیا پھر نئے حد نامے کے اندر آپ جاتے ہیں بڑی اہم بات وہاں پہ کلامیں کیا لکھا ہے رسول کیا کہتا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا ایلیا کیا تھا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا کیوں اس نے کہا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا یعقوب رسول کی میں بات کہا گیا انہوں نے یہ کہا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا کیونکہ جب آپ یہاں سترہ باپ کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایلیا کا کوئی عطا پتہ نہیں اچھا میں کیا پہلے ہی آیت میں ایلیا gelir ہو جاتا ہے اور ایلیا اخیت باہشاہ سے باتے کرنے لکھ جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی چیز گر گئی ہو ٹپک پڑی ہو آ گئی ہو اس کا کوئی نصف نامہ نہیں ہے کوئی اہر نامہ نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں کسی ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں پتا اس کا شروع نہیں پتا اس کا آخر نہیں پتا تو یہ گوئے ایسے یہ جیسے ملکِ صدق صالب آپ میں سے شاید کچھ لوگ نہ بھی سواکت ہو اس کو مسیح سے تنسیل کیا جاتا ہے اس کو مسیح کا مثل سمجھا جاتا ہے کیونکہ ملکِ صدق صالب جو ہے اس کا بھی نہ کو نہ سب نہ ماں تھا نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ نہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور ملکِ صدق صالب کون تھا جس کو ابراہام نے کیا دیا دسوہ حصہ حدیعہ ملکِ صدق صالب کو دیا تو اسی طرح سے ایلیا جو ہے وہ اچانک ظاہر ہو جاتا ہے اور واقعہ باشا سے باتے کرنے لگ جاتا ہے اور یہودیوں میں سے بہت سے یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ایلیا جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھا آسمان سے فرشتہ تھا جیسے خدا نے نازل کیا اس نے آکے بڑی زوراور خدمت کی اسرائیل کے تاریخ ترین دور میں اسرائیل کا زوراور ترین نبی اگر ہوا ہے تو اس کا نام ایلیا ہے تو خدا نے اس کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کی مدد اور رہنمائی کرے اور انہیں گناہ میں سے نکلنے کے لیے اُبھارے چونکہ ان میں سے بعض سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایلیا جو ہے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھا اسی لیے مجھا کوب رسول نے یہ مناسب جانا اور اس کو لکھا کہ نہیں ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اور اس لیے کہ ہم جانے کہ اگر ایلیا کے وسیلہ سے خدا کا کام ہوا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ تھا بلکہ ہمارے وسیلے سے بھی ہمیں بھی خدا اپنے زور اور جلال کے لیے اپنی قدرت کے لیے استعمال کر سکتا تھا ادھر سے بال کی پرستش شروع ہوئی ہے اور ادھر ایلیا جو ہے وہ برپہ ہو گیا ہے ظاہر ہو گیا ہے بال جو ہے یہ کنانی دیوتاؤں میں سے اس جگہ کے دیوتاؤں میں سے بڑا مرکزی نیشنل گار تھاؤں کا اور بال جو ہے اس کی پرستش کے درمیان بہت سی عجیب چیزیں کی جاتی تھی بال کی پرستش کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقوں میں سے کیا کیا تھا رنڈی بازی کی جاتی تھی جس پرستی کی محفلے سجائی جاتی تھی مردوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی مشکل کی جاتی تھی اور ان کو عمل میں لیا جاتا تھا اس کی عبادت اور برشپ کے دوران تشدد کیا جاتا تھا اور اس کی عبادت کے دوران بچوں کو بلی کے طور پہ قربانی کے طور پہ اس کے آگے راکھوں کے گنے پہ شریف پھیری جاتی تھی اس طرح سے یہ قوم جو تھی نہ صرف یہ جنسی بیراروگی کا شکار تھی بلکہ یہ قوم جو ہے وہ قاتل قوم تھی جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی معصوم بچوں کے گنوں پہ شریف چلایا کرتے تھے اپنے ہی ن millimeters چگھے بھی آپ چگھے